بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج گوشت کے بغیر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ بنائیں کچھ سادہ سا عید کے دن ہے گوشت کھا کھا کر سب لوگ جو ہے وہ تنگ آگئے ہیں ویسے بھی اتنا زیادہ گوشت نہیں اچھا ہوتا روزانہ کی روٹین سے گوشت چل رہا تھا کبھی سبزی میں کبھی سے ہی کبھی چاولوں میں تو آج جو ہے وہ لال لوبیا یعنی کہ ریڈ راجمہ جو ہے وہ بن رہا ہے ہمارے گھر میں اور ساتھ میں چاول بنیں گے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے آپ لوگ بھی آج تو شاید کچھ اور ہی بنا رہے ہوں گے گوشت کے علاوہ تو یہاں پر تقریبا آدھا کلو ہے راجمہ میرے پاس یعنی کہ لال لوبیا کیڈنی بینگز جو ہیں اور بلکل آسان طریقے سے بناؤں گی بہت ہی گندہ بنے گا انشاءاللہ دو در ٹیمارٹر کاٹ لیے ہیں ایک ادت پیاز کٹ لی ہے آدھا گٹھی ہے لیسن کے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور بھوتی اچھے طریقے سے بنے گا بڑے مزے کا بنے گا ضرور ضرور آپ نے بنانا ہے اس طریقے سے ٹرائے کرنا ہے جیسی گوشت چڑھاتے ہیں میں ویسے چڑھا رہی ہوں فیلحال سمپل مسائلے ڈال رہی ہوں بعد میں سانسا چلتا رہے گا سب کچھ آدھی چپ مچائی کی حلدی ایک چپ مچائے کا نمک ایک چپ مچائے کا لال میرچ نمک میرچ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تھوڑی سی کلونجی تھوڑی سی اجوائن کیونکہ یہ تھوڑا سب بادی ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو میں بند کر دوں گی تقریباً 45 منٹ کے لیے کیونکہ میں نے بھگویا ہوا بھی تھا اس کو دو تین گھنٹے سے تو یہ جلدی گل جائے گا تو 45 منٹ کے لیے میں کوکر کو بند کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں اچھوڑی پریسی سکر جو ہے وہ لگا ہوا ہے ساپ ہی یہاں میں نے چاول کی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہیں بھگو دیا تھے پہلے میں نے ساپ کرنے کے بعد پھر میں نے پانی رکھ کے اور تھوڑا سا دو چمچ بھی لالا اور آدھی شاہی چمچ بھی لالا اور ایک چمچ پھرکا ڈال کر اور نمک ڈال کر میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے چاول بڑے ہی چھے بنتے ہیں خلے خلے اور نرم نرم سے تو کشمیری لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں لال لوگیا اور چاول وائٹ چاول ہوتے ہیں تو کشمیری ریش ہے یہ ککر میں نے کھول لیا ہے اور لوگیا ہمارا بکوت ہی اچھا سا گلیا ہے ماشاءاللہ اور چاولوں کو بھی میں نے دم پہ لگا دیا ہے اب ہم جو مسائلے شامل کریں گے بہت اچھا لگتا ہے آدھی چائے کا چھمچ اور کٹی ہوئی مرچ ایک چائے کا چھمچ یہاں پر یہ مسائلے شامل کرنے سے بہت زبردست قسم کا لوگ آتا ہے اور ٹیسٹ آتا ہے لوگ کی بات نہیں ہے ٹیسٹ آتا ہے بہت زبردست اور یہاں پر میں شامل کریں گی آپ اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں جتنا آپ نے پسند ہے آپ کو تو یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں گھی شامل کیا ہے اور اب جو پانی ہے اس کا وہ ہم سکھائیں گے اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے اچھا جی بھونائی اس کی ہم نے اچھا سے کر دی ہے اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی میں اپنی ضرورت کے مطابق شامل کروں گا جیتنی مجھے اس میں گریوی چاہیے کیونکہ چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو چاولوں کے ساتھ کھانے کے لیے تھوڑا سا پتلا اس کو رکھنا ہوگا ہم نے اور سائٹوں سے میں ساف کر رہی ہوں پاکے جلیں تو تھوڑا سا پانی میں اور شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ گلاس میں نے ابھی پانی شامل کیا ہے تو تھوڑا سا میں اور شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اس طرح میش بھی کروں گی تاکہ اس کا جو شوربہ ہے یا پھر جو اس کی گریوی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی بنے کیکہ ویسے تو یہ خود ہی گاڑی ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا میش کر دینا اس کو بہت ہی مزیدار بنا دیتا ہے تو ابھی ایک گلاس میں مزید شامل کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہے ایک گلاس مزید شامل کیا ہے اب میں گرم سالہ پاودر ایک چائے کا چمچ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو کریں گے میکس اور بلکل سلو فلیم پر اس کو میں رکھوں گی دس منٹ کے لیے تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ ایک اچھا سا لک لے کے آئے جی الحمدللہ لوبیا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور چاول بھی ساتھ میں تیار ہیں ہمارے تو یہاں پر کشمیری لوبیا چاول جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی کیسی ہے آپ یہ دیکھیں اور کتنے مزیدار لگ رہے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں کہ میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو فٹا فٹ کھا لوں ساتھ میں میں نے پیاز وغیرہ کٹ لی ہے پودینہ ہے اور رائتا میں نے بنا لیا ہے لیکن رائتا یہاں پر میں سرب نہیں کر سکی کیونکہ رائتا جو ہے وہ فریج میں ہے تو کیسے لگے آپ کو کشمیری راجما رائس تو پسند آنے کی صورت میں پلیز لائک کا بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور جلدی سے مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کیسی لگی ریسپی آپ کو تو اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ